اے کیسے آؤں کینڈا مجھے کینڈا اپنی فیملی کے ساتھ موف کرنا ہے میں ٹرکی میں رہ رہا ہوں میں دبائی میں رہ رہا ہوں میں پاکستان سے اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہتا ہوں میرے پاس ایڈوکیشن ایف ایس سی ہے کیا پاسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں کہ ٹونٹی ٹونٹی فائیب میں میں کینڈا آسکوں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں حالات بہت سخت خراب ہو گئے ہیں انفلیشن ہے مہنگائی ہے الیکٹرک نہیں آرہی گیس نہیں آرہی برنٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں جوبیں نہیں ہیں بیروزگاری ہے کام نہیں ہیں میں کینڈا آنا چاہتا ہوں کیا پاسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کینڈا آنے کا پلان کر رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی فور اس آلموسٹ فینش یہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے اور ٹونٹی ٹونٹی فائیف نیکس تھری منس میں شروع ہو جائے ہمٹی فرق سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اس کو پلیز وچ کریں اور ضرور شیئر کریں اسلام علیکم آپ کا دوست دیا سکھان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدی اچھے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں فل ٹائم ریل سٹیٹ میں ہوں with many 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 years experience in ٹورانٹو and سراؤنڈنگز ریل سٹیٹ مارکٹ ایک بہت اچھا ریسٹورنٹ ساؤت ایشین ریسٹورنٹ یہاں پہ آپ انڈین اور پاکستانی کھانے وہ کر سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں وہ اس وقت مارکٹ میں آیا ہے اور یہ ایکسکلوسیف پراپٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ملس پہ نہیں ہے تو اگر آپ ریلٹر ہیں تو پلیز آپ اس کو یہ صرف ڈریکٹ بائر کے لیے ہے تو اگر آپ ڈریکٹ بائر ہیں اور یہ ریسٹورنٹ کھڑی دنا چاہتے ہیں بہت اچھی لوکیشن ہے اس کی ہارلٹن ریجن میں ہے اور 70 سیٹس انسائیڈ ہیں اور 40 پلس آؤٹسائیڈ پیٹیو ہے اور اس میں آپ کے پاس دو سال پرانا ریسٹورنٹ ہے تو اگر آپ کوئی ریسٹورنٹ کا بزنس کھولنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے رائٹ وے کال کریں یا میسیج کریں چلیں جی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ میں کینڈا کیسے آؤں آنے والے دنوں میں یا 20-25 میں میں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے میرے بائیومیٹرک ہو گئے ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ کینڈا آنا چاہتا ہوں میں اپنی کشتیاں جلا کے کینڈا آنا چاہتا ہوں میں اپنا گھر وغیرہ سب کچھ بیچ کے کینڈا آنا چاہتا ہوں کیا possibilities ہو سکتی ہیں میں اللہ سے سب سے پہلے یہ دعا کروں گا کہ جو جو کینڈا آنا چاہ رہا ہے اللہ پاک ان سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے اگر میرے ہاتھ میں ویزے ہوتے رائٹ تو میں آپ سب کے ویزے لگا دیتا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن انفورچنٹلی میرے پاس یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے چیزیں اس وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ موڈ پہ چل رہی ہیں بہت زیادہ ہارڈ ہو رہی ہیں ویزے جو ہیں اس وقت کافی سارے لوگوں کے ویزے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں اس وقت لوگوں کو کینڈا کے اندر جوابیں نہیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے کافی سارے اسائلم لوگ فائل کر رہے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ مور دن فائیو ہنڈڈ تاؤزن لوگ کینڈا کے اندر ہیں جن کا ورک پرمنٹ ٹونٹی ٹونٹی فور کے انڈ تک ایکسپائر ہو جائے گا ابھی آگست میں تیرہ ہزار لوگوں نے اسائلم فائل کیا ہیں موسیلی اس میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ ان کو پی آر کارڈ نہیں مل رہا اگر آپ نیوز وغیرہ دیکھیں تو اس وقت کینڈا میں یہ ایک پروٹیس کافی عرصے سے چل رہا ہے کافی سارے لوگوں کے اس وقت ورک پرمنٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں تو اس وقت سچوئیشن یہاں پہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس ایڈوکیشن ہے کوئی پٹیکولر سکلز میں یہ لوگ بندوں کو بلانا چاہ رہے ہیں وہ تین چار فیلز ہیں وہ میری بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پہ موجود ہیں آپ اس کو چیک کر لیجئے اس میں ہیلتھ کیر ہے سب سے امپورٹنٹ اس کے بعد کنسٹرکشن ہے اور اس میں چار پانچ فیلز ہیں یا پھر اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو فرنچ میں کچھ کریں فرنچ کو سیکھیں اس وقت آنا بہت مشکل ہے لوگوں کے ویزے ریگلر بیسس پہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور میں آپ کو کوئی غلط ہوپ نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو بڑا ہی گراؤنڈ ریالیٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو سچ بول رہا ہوں اور یہ ایجنٹس وغیرہ اس وقت بھی اپنا بزار گرم کر کے لوگوں کو بے وقوب بنا رہے ہیں اور لوگ انفورچنٹلی ابھی بھی بے وقوب بن رہے ہیں LMIA کو انہوں نے جو لو سکیلز جاب تھی اس کے لیے تو بند کر دیا ہے اور جو ہائی سکیلز جاب ہیں اس کے لیے بھی وہ ورکنگ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے فیوچر میں وہ بھی بند ہو جائے رائیٹ تو یہ LMIA میں بھی بہت فراڈ ہو رہا ہے انفورچنٹلی لوگ اس کو بیچ رہے ہیں 40, 50, 60,000 ڈالرز تو یہاں بھی انفورچنٹلی بہت چیزیں دو نمبر سے چل رہی ہیں تو میں آپ سب کو یہی سجیسٹ کروں گا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس ایجوکیشن ہے اور آپ کی ایج 40 کے گیون ٹیک میں ایجوکیشن منیمم انڈرگریڈ ہے اور ایج آپ کی 40 گیون ٹیک 40 یعنی کے 39, 40, 41 ہے آپ کے پاس دھائی سے تین لاکھ ڈالر ہیں تو آپ ضرور بزنس ویزا کیلئے ٹرائی کریں آپ کو دو سال کا بزنس ویزا ملے گا فیملی کے ساتھ آپ آئیں یہاں پہ کوئی بزنس خرید ہیں تو اس میں ان کو ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی ایج کی ریکوائرمنٹ ہے دوسری طرف اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ یو ایس میں ای ٹو کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لیے اتنی ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ایج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اتنی تقریباً آپ کے پاس لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ڈالر ان کے بھی ہونے چاہیے لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ ہونا چاہیے تو آپ ای ٹو is a very good option right now ای ٹو ویزے کو آپ چیک کریں چیک کریں پہلے آپ نے اس پہ پیسے جمع کرانے ہیں ای ٹو کے لیے یو ایس میں اور یہ بہت اچھا option ہے لیکن آپ کو green card نہیں ملے گا ای ٹو میں بہت سارے بزنسز آپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ cars کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ امریکہ سے cars دبائی وغیرہ سعودی عرب بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا کام ہے تقریباً آپ کو جو investment چاہیے وہ ڈیڑھ لاک پلس مائنس کی چاہیے اسی طرح آپ ای کامرس کا ویرہ ہوس وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اس وقت دونوں countries کو صرف اور صرف پیسہ چاہیے اگر آپ کے بعد پیسہ ہے تو آپ یو ایس میں ون ملین ڈالر میں گرین card لے لیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے جو کہ انفورچنٹلی زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو میرے بھائی اس وقت جو ہے ground reality بہت مشکل ہے لوگ یہاں ایک سوال کریں گے کہ میں کسی کو sponsor کر سکتا ہوں میری کوئی company نہیں ہے میں real state کا کام کرتا ہوں میں full time real state agents allowed نہیں ہے کسی کو sponsor کرنے کے لئے کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں کو گھر دلانا ہے گھر بیچ نا ہے اور ہم لائسنس ہیں ٹھیک ہے تو میں کسی کو sponsor نہیں کر سکتا اس کے لئے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں تو بڑی یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت situation اتنی آسان نہیں ہے جتنی last year تھی یہاں کی current government جو ہے سو قد جس ان ٹھوڑو کی حکومت کافی problems میں ہے اگلے سال یہاں پہ election ہونے ہیں 2025 کے اکتوبر میں ہو سکتا election پہلے ہو جائیں تو things are not doing good right now کافی problems چل رہا ہے ٹھیک ہے economy اتنی اچھی پرفارم نہیں کر رہی ہے جابیں اتنی زیادہ نہیں ہیں جو لوگ یہاں پہ recently آئے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ لوگ پریز ان سے facebook پہ پوچھیں لوگوں سے پوچھیں پورا social میڈیا براویل لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس وقت اگر آپ کے پاس کوئی اور اپورچنیٹی کئی اور کی اپورچنیٹی آپ کو ملتی ہے انڈونیشیا کو ایکسپلور کر لیں ملیشیا کو ایکسپلور کر لیں یہ بہت اس وقت وہاں پہ اپورچنیٹیز ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو درانی رہا ہوں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو سرنائے خواب دکھاؤں کہ بہت اچھا ہے ویجے لگ رہے ہیں یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے آپ لوگ آنا شروع ہو جائیں تو میں پھر آپ کو غلط بول رہا ہوں کہ اس وقت جو سچوئیشن ہے بہت ساری ویڈیوز ہیں آئی دن مجھے پھر یہی ویڈیوز دوبارہ یہ ٹاپک کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ میری پرانی ویڈیوز کو دیکھتے نہیں ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میں کینیڈا چلا جاؤں پورا پاکستان اس وقت جو ہے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسن کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں تو لا کرے آپ سب کے لیے آسانی کا معاملہ ہو میں دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی لیکن چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹف ہیں اس وقت گراؤنڈ ریالٹی بہت زیادہ ہارڈ ہوئی ہے اللہ تعالی آپ سب کے لیے آسانی کا معاملہ کریں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا اس کو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں باٹھتے رہیں اللہ حافظ all the best and take care